کہ عراق کے چند اشخاص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ان سے کہا اے ابن عباس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے روز غسل واجب ہے انہوں نے نفی میں جواب دیا یعنی انکار میں اور کہا البتہ غسل کرنا بائی سے پاکیزگی اور بہتر ہے اور جو شخص غسل نہ کرے اس پر غسل واجب بھی نہیں ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا لوگ یعنی صحابہ اکرام فقر و فاقع کی وجہ سے یعنی اسلام کی ابتدائی دور میں مشقت کی زندگی بسر کرتے تھے اونی لباس پہنتے تھے اور اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھانے کا کام کرتے تھے اور ان کی مسجد تنگ تھی اس کی چھت زمین کے قریب تھی بس وہ تو ایک کٹیا ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز گرم دن میں نکلے اور لوگ اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے اور ان سے بدبودار ہوا کے جھونکے پھیل رہے تھے جس سے دوسرے کو عذیت اٹھانا پڑتی تھی جب آپ نے ان متعفن جھوکوں کو محسوس کیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو جب یہ دن آئے تو غسل کرو اور تم میں سے ہر شخص جس قدر خوشبودار تیل عطر وغیرہ مہیا کر سکتا ہے بدن اور کپڑوں پر چھڑکے ابن عباس صلی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ بعد از اللہ عز و جل نے انہیں یعنی صحابہ اکرام کو خوشحالی سے نوازا اور انہوں نے اونی لباس کے علاوہ دوسرے لباس پہنے اور محنت مزدوری سے بھی تحفظ حاصل ہو گیا اور مسجد نبوی بھی وسیح ہو گئی اور پسینے کے بدبودار جھوکے جن سے ایک دوسرے کو عذیت پہنچتی تھی وہ بھی ختم ہو گئے اس حدیث کو ابو دعود نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت قرینہ ہے کہ اس حدیث میں عمر استحباب مؤکدہ کے لئے ہے اور وجوب استلاحی معنوں میں نہیں ہے بلکہ تاقید کے معنوں میں ہیں اس لئے غسل جمعہ کی فرضیت کا قول مرجوح ہے واللہ علم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر فرض ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ سات دنوں میں ایک دن غسل کرے اس میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے نیز احمد ترمیدی اور ابو داود نے اضافہ کیا ہے کہ جو شخص جنازہ اٹھائے وہ وضو کرے وضاحت غسل میت کے بعد غسل کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے دیگر دلائل کی بنا پر امر استحباب کے لیے ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار قسم کے غسل فرماتے تھے جنابت سے جمعے کے روز سینگی لگوانے کے بعد یعنی حجامہ کروانے کے بعد اور میت کو غسل دینے کے بعد اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے وابتقین اللہ